تو تھی صورتحال مجموعی طور جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے لیکن جب مرکزی میکمہ میں موسمیات یہ بتا رہا ہے کہ موصلہ دار بارچے ہوں گی تیز ہواہیں چلیں گی اور مڈ سلائڈنگ یا لینڈ سلائڈنگ ہوگی تو سری نگر جمہوں قومی شہرہ کا بھی حال آپ کو بتاتے چلے جہاں پر اطلاع اس وقت یہ ہے کہ سری نگر جمہوں قومی شہرہ کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ متدد مقامات پر پسیاں گرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ہنگنی کا مقام جہاں پر مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے شہرہ بند ہوئی ہے ٹرافک کو دونوں اطراف سے اس وقت روک دیا گیا ہے بھاری بھر کمیشنری کا استعمال کر کے اس علاقے کے اندر اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ فوری طور پر دونوں اطراف سے گاڑیوں کو روانہ کیا جا سکے اور اس کے علاوہ مہار پنتھیال اور کشتواری پتھر کے مقام پر بھی ہماری جانکاری کے مطابق اور ابتدائی جو ریپورٹس ہیں اور تصویریں ہم تک پہنچی ہیں یہ مناظر بتاتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پتھر گرنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے یہ ہنگنی کی تصویر ہے رامبن اور بنیحال کے بیچ والا وہ سیکشن جہاں پر فلائی آور کے ذریعے بھی اس راستے سے یہ جو سیچویشن ہے اس سے نجات پانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن فلائی آور کے لیے انتظار کرنا ہوگا جب تک شہرہ سے گاڑیوں کا گزر ہوتا ہے مشکلات کافی زیادہ ہیں نیچے جو کٹنگ ہوئی ہے نتیجہ یہ ہے کہ اوپر سے یہ پہاڑ کھسک کر آ ر رہے ہیں اور جب بھی کبھی موسم خراب ہوتا ہے تو چٹانے کے سکتی ہیں مٹی کے تودے گرتے ہیں اور اس وقت کی اطلاعات کے مطابق نیشنل ہائی وے فورٹی فور پر رامبن کے اندر انتظامی نے جس پات کی تصدیق کی ہے کہ ہنگنی کشتواری پتھر پنتھیال ٹی ٹو کا جو ٹرنل ہے اس کے قریب اور مہاڑ کے مقام پر سٹون شوٹنگ کا بھی سلسلہ جاری ہے اور مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے دونوں طرف سے ٹرافک کو فلحال روپ دیا گیا ہے ڈالے ہی جائر کیا گیا تھا اور اب اطلاع یہ ہے کہ سرینگر جو موشہرہ پر فیلال دونوں طرف سے گاڑیاں روک دی گئی ہیں بلکل گوارٹر میں بتانے کی کوش کروں گا کہ اس طرح سے مہمم موسمیات کا بھی مانا تھا کہ آنے والے سمیں میں جو ہے بارشنگا سلسل رہ ستا ہے تو اس کے چلتے جمعو سر راستر راجمارک جو کئی لوکیشن جو ہے عرصہ تری سال سے سرکیوں میں ہیں تو اسی کے چلتے ہیں کہ دیکھیں تو آج رامسو ہنگنی کے علاقے میں جو لینڈسلائٹ کی وجہ سے جمعو سر راستر راجمارک کو بند کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ میں کشتواری پتھر کی ایریا میں بھی شوٹن سٹون اور پینتی حال میں بھی شوٹنگ سٹون کا سلسلہ جاری ہے اور جس کے چلتے یہاں پر اس سمیں مین مشینری کو بھروئی کار لائے گیا ہے ٹریفک حکام کی معنی تو ایک ڈیر گھنٹے کے اندر اندر جو ہے قومی شاہرہ کو جو ہے جزی طور پر باہل کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن جس طرح سے اس سمیں بھی ہلکی ہلکی بارشی ہو رہی ہے اس کے چلتے ٹریفک آثاریٹی کا مانا ہے کہ مشینری کو بھروئی کار لائے گیا ہے قومی شاہرہ کو ہر م مارسہ جوائنٹ کرنے کے لیے تھی صورت ایک دو گھنڈے لگ سکتے ہیں اگر موسم کا مزاج بہتر رہا فلاسٹرین اگر جمہو شاہرہ پر ریڈ بل چل چکا ہے یعنی ریڈ لائن آ گئی ہے گاڑیوں کی آواجائی کو روک دیا گیا ہے متعدد مقامات پر پسیاں گرانے کی اطلاعات اور خبریں سامنے آ رہی ہے